بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی کی ایک سپر پاور اور اس دور کی ایک سپر پاور میں آج کل الیکشن سیزن ہو ہے اور ایک کا ریزلٹ ان دونوں ممالک کو تو متاثر کرے گا مگر ساتھ دنیا کو بھی متاثر کرے گا ہم صرف اپنی بات کریں تو ان دونوں ممالک یعنی امریکہ اور برطانیہ پر ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان میں اصل تبدیلی ان ممالک کی خواہش پر لائی جاتی ہے بلکہ میں تو سمیتا ہوں کہ لنڈن پلان کا ذکر نہ ہو اور ریجیم چینج کے تانے امریکہ کو نہ دیے جائیں تو ہماری شہد سیاست کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے بہرحال پہلے برطانیہ کی بات کر لیں برطانوی انتخابات نے لیبر پارٹی نے چار سو ارد شستان جیت کے تاریخ لکھ دی ہے کیونکہ دوزار انیس کے انتخاب میں جرمی کوربن کی سرڈرائی میں پارٹی کی اس صدی کی سب سے بڑی شکست کا سامنا کرنا بڑا تھا اب دوسری جانب کنزروڈیو پارٹی کے سابق سابق وزیر روبرٹ نے انتخابات میں اپنی پارٹی کی شکست کو سیاسی قیامت قرار دے دیا کیونکہ ریکارڈ تعداد میں کابینہ کے وزراء اپنی نشستیں ہار گئیں اور رشی سونک کے استیفے کے بعد صرف چند واضح امیدوار کنزروڈیو پارٹی کی قیادت کے لیے باقی بچے ہیں تب خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تقریباً دو صدیوں میں یہ کنزروڈیو پارٹی کی سب سے بہترین انتخابی شکست ہیں توقع کی جاری ہے کہ آنے والے دوروں میں پارٹی کی سمت کا تعیون کرنے کے معاملے پر جماعت کے اندر ایک رسہ کشی دیکھنے میں آ سکتی ہے بہرحالہ برطانیہ میں کنزروڈیوز کا چودہ سالہ دور ختم ہو گیا جس میں کنزروڈیو پارٹی کے پانچ مختلف رہنماؤں نے وزارت عزمہ کا منصف سنبھالا سر کیر سٹومر جو ہیں وہ نئے وزیرعظم بن گئے ہیں کیونکہ برطانیہ سیاست میں پیشرفت ہمیشہ بڑی تیزی سے ہوتی ہے اور انتخابات کے نتائج کے علان کے کچھ دیر کے بعد نئے وزیرعظم کی تقرری کر دی جاتی ہے رشی سونک نے ٹین ڈاننگ سٹویٹ چھوڑ دی اور ان کی جگہ سر کیر جو ہیں وہ نئے وزیرعظم بن چکے ہیں اس سے پہلے رشی سونک نے باکنگم پیلیس میں اپنے استیفہ برطانوی بادشاہ کو پیش کیا جس کے بعد سر کیر کو نئے حکومت بنانے کی دعوت دی گئی اور کیر سٹومر اس کی بات کی جائے تو برطانوی سیاست میں نسبتاً نیاک چہر ہے انہوں نے بطور بیریسر اپنی پیشاورانہ کیریئر کا آگاز کیا تھا دوہزار آٹھ میں انہیں انگلینڈ اور ویلز میں ڈائریکٹر پبلک پرسیکیوشن تائیونات کیا گیا تھا وہ پہلی مرتبہ دوہزار پندرہ میں شمالی لنڈن سے رکنے اسیملی یعنی ہاؤس آف کامن منتخب ہوئے تھے اور دوہزار انیس میں لیبر پارٹی کے سردراہ بنے تھے تو اس الیکشن میں سرکیئر جو ہیں وہ شمالی لنڈن کی ہی ہلکے سے کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ لوگ تبدیلی کے لیے تیار ہیں اور ان کی حکومت پرفارمنس کی سیاست کرے گی سٹوامر اکثر کہتے ہیں کہ وہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والدیں کارخانے میں اوزار بناتے تھے اور ان کی والدہ ایک نرس تھی ان کے گھر والے لیبر پارٹی کے پرانے حامی تھے بلکہ سٹوامر کا نام بھی پارٹی کے پہلے سربراہ جو ایک کانکن تھے کیر ہارڈی ان کے نام پر رکھا گیا تھا تو سٹوامر نے اپنے خاندان میں یہ نورسٹی جانے والے پہلے فرد تھے انہوں نے لیڈز اور آکسٹوٹ سے قانون کی تعلق یعنی ڈگری حاصل کی اور پھر انسانی حقوق کے ماہر وکیل کی حصیت سے کام کی اور اس دران انہوں نے کریبینز اور برعظم افریقہ کے ممالک میں سزائے موت ختم کرنے کے لیے بہت کام کیا نوے کی دہائی میں انہوں نے ایک مشہور کیس میں دو محلیاتی کارکنوں کی نمائندگی کی تھی جن پر ملٹائن آسور ریسٹرانٹ میکڈانل نے حتق عزت کا مقدمہ دہر کیا تھا کہ سٹومر جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ایک طویل عرصے سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ صرف احتدال پسند آرہ کین انتخابات میں بطور امیدوار کھڑے ہوں اور اپنی انتخابی مہم میں انہوں نے جو بھی کہا ہو سٹومر پارٹی کو قابل انتخاب بنانے کے لیے مرکز کی طرف لے کر آئی ہیں تو سوائے چند سخت گیر موقف والی سکیمز کے سٹومر نے برطانیہ کی خراب معاشی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سی مہنگی پالیسیوں کو ترک کر دیا دوسری جانب رشی صونرک نے اپنے الودائی خطاب میں پارٹی لیڈر کے عوضے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا اور کہا نیا لیڈر آنے تک ذمہ داری ادا کرتا رہوں گا اور عوام کے غصے اور مایوسی کا حساس ہے اور اس نقصان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں عوام نے واضح اشارہ دیا ہے کہ حکومت کو بدلنا ہوگا جبکہ رشی صونرک نے لیبر پارٹی کے لیڈر سرس ٹومر کو چیت پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ کیس ٹومر موظف شخص ہے ان کا احترام کرتا ہوں سرکیر کی بطور وزیر آزم کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے بہرحال برطانیہ میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے خاص کے اس کے یورپین یونینز میں میڈلیز میں کافی اثرات متبقی ہیں کیونکہ سرک جو اتجاج گازہ کو لے کے برطانیہ میں ہو رہا ہے لیبر پارٹی کو اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوگا پھر صرف یہی نہیں چند ماہ بعد امریکہ میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہاں بھی بڑی تبدیلی متبقی ہے اور اگر وہاں تبدیلی آگئی تو اس کو امریکہ سمیت دنیا بھر پہ گہرے اثرات پڑیں گے کیونکہ اگر ڈاللڈ ٹرمپ الیکشن جیتے گا جس کا ابھی تک تو امکان ہے تو وہی ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ کی توقع ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ انٹا اسٹیبلشمنٹ ہے شاید اسی وجہ سے ان کو زور لگا کر نکالا بھی گیا بلکہ ان کی زبان بندی کی گئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس موطل کیے گئے جبکہ ان پر کیسز بھی قائم کیے گئے اس کا صاف سا مطلب ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی بعض لوگ ان کے خلاف مقدمات کی یہی وجہ سمجھتے ہیں ایک مقدمے میں انہیں مجرم بھی قرار دیا جا چکا ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکن سپریم کورٹ کے نو میں سے چھے جج جو ہے ریپبلکن صدر کے مقرر کردہ ہے یعنی ان کے طرف ان کا جھکاؤ ہے تو ٹرمپ سے مطلق کوئی معاملہ سپریم کورٹ پوائنٹ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے بہرحال پہلے ٹاکرے کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ ٹرمپ جو بائیڈن سے بہت آگیا ہے اور ان کی مقبولیت کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ اس وقت ڈیموکرائٹس کو صدر بائیڈن کی دوبارہ کامیابی کا بھی یقین نہیں ہے جبکہ ڈیموکرائٹک کرکان ایک کانگریس جو ہے کھل کر اظہار کریں کہ بائیڈن کو صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لینا چاہیے دین عوامی نوائنوں نے صدر بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتخاب سے دسپردار ہو جائے پھر امریکن پریزنٹ جو بائیڈن نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے دون ٹرم کے ساتھ صدارتی موبائیسے کے دوران بہترکار کردگی کا مظاہرہ نہیں کیا مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے حامیوں کو یقین دلایا کہ وہ صدارتی دور کا حصہ رہیں گے بارہاً امریکیوں کے صدر جو بائیڈن کی عمر اور ان کی صحت کے بارے میں بہت ہی خدشات لاحق ہیں اور سابق صدر دون ٹرم کے ساتھ ہونے والے موبائیسے نے ان خدشات کو ختم کرنے کی بجائے مزید تقویت بخش دی ہے تو تقریباً نوے منٹ تک جالی رہنے والا موبائیسے کے دوران مسلسل ایسا محسوس ہوتا رہا ہے جیسے جو بائیڈن اپنی باتوں پر کابو نہیں کر پا رہے ان کی جانب سے دیے جانے والے کوئی جوابات و انتہائی بے تکے تھے ان کی زبان میں اور ان کی مائنڈ کی کورڈنیشن آؤٹ تھی البتہ اس بات میں بھی کوئی دورائی نہیں ہے کہ یہ بحث کسی بھی سورج جو بائیڈن کے لیے پوزیٹیو نہیں تھی دوسری جانے بحث کے دوران سامق صدر ٹرمپ بڑی حد تک نظم و ضبط کے ساتھ کار کرتگی دکھانے میں کامیاب رہے اور انہیں ایسے کسی بھی موضوع میں پڑھنے سے اجتناب کیا جیسے بحث پٹری سے اتر سکتی تھی بی بی سی کے امریکن پارٹنر نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز کے ایک پول کے مطابق اہم مقابلے والی ریاستوں میں یعنی سونگ سٹیٹس میں ٹرمپ کو بائیڈن پہ تین پوائنٹس کی برتری حاصل ہے اور ان پولز کا نتیجہ یہ ہے کہ قانون ساز اور ان کی مہم کے لیے عطیہ دینے والے عوامی سطح پہ بائیڈن سے انتخابی دور سے دسپردار ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر نیو یارک ٹائمز اور سین این نے بودھ کے روز قبر دی کے ساتھ بائیڈن نے ایک نامعلوم اتحادی کو بتایا تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا دوبارہ انتخاب خطرے میں ہے اور جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو بائیڈن صدارتی انتخاب سے دسپردار نہیں ہو رہے تو یہ سوال اپنی جو کہاں موجود ہے کہ کیا ان کو ضمدستی اس مقابلے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑا پنشیدہ معاملہ ہے امریکہ کی جدید سیاسی تاریخ میں کسی بھی مرکزی سیاسی جماعت نے صدارتی نامزدگی میں اثر نہیں کیا تام قوائد و ضوابط میں کچھ ایسی گنجائش موجود ہے جس کے ذریعے کم از کم یہ ممکن ہے کہ بائیڈن کو مجبور کیا جائے بہرحال جو بائیڈن کا کچھ بھی بنے میں اتنا جانتا ہوں کہ ٹرم کے الیکشن جیتنے کے امکان سے یورپ کی تو نینڈوڑی دیا ہے ڈیموکریٹس دل برداشتا ہے میڈیا ہوش و آباز کھو بیٹھا ہے اور سوشل میڈیا کمپنیز خوف میں مبتلا ہے یقین انڈاللڈ ٹرم کو یاد ہوگا وہ بھولے تو نہیں ہوں گے کہ کیسے ایکس اور فیس بک نے ان کے ایکاؤنٹس بلوک کر دیئے تھے بدلا تو لے گا وہ جب پاکستان میں بھی ایک سیاسی پارٹی کو ٹرم کے جیتنے کی صورت میں کافی امیدیں ہیں کہ ان کے حالات بدل جائیں گے اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کیا کرتا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس چینل کو دیکھتے رہی ہے کہ سبسرائب کیجئے گا اللہ حافظ